کراچی میں بارش کا سلسلہ تھم نہ سکا اور چوتھے روز بھی بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جبکہ گزشتہ تین روز کے دوران مختلف حدثات میں بارہ افراد جان کی باز ہی ہار گئے مونسون کا سسٹم کمزور پڑ گیا لیکن کراچی میں بارش کا سلسلہ نہ تھم سکا اور چوتھے روز بھی علیہ سبح گلستان جوہر، آئیشہ منزل، نوٹ نازم آباد، کریم آباد، وارٹر پمپ اور گل برگ میں تیز بارش ہوئی جبکہ شہر میں اندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے جبکہ کئی علاقوں اور شہرہوں پر جمع بارش کا پانی اب تک نکالا نہ جا سکا ہاں پاک فوج کی ٹیمیں سیول انتظامیہ کے ساتھ ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں دوسرے جانے موصلہ دھار بارش سے ملیر ندی میں تغیانی آگئی ہے اور اس کا پانی قرنگی کاؤزے پر بہنے کے باعث سڑک بند کر دی گئی ہے قریوم آباد سے قرنگی کروسنگ جانے والا راستہ بھی ندی اوورفلو ہونے کے باعث بند ہے نیو کراچی میں برساتی نالا اوورفلو ہونے کے باعث گودھرا روڈ زیرعاب آگیا ہے جبکہ گزشتہ تین روز کے دوران مختلف حدثات میں بارہ افراد جانت کی بازی ہار گئے ادھر شہر قائد میں مسلسل تین دوز تک ہونے والی بارش کے باعث مختلف شہرہوں پر کھڑا ہونے والا پانی ابھی تک نہیں نکارا جا سکا ہے بابا اے قوم کی جائے پیدائش وزیر منچن اور جہانگی روڈ کشمی روڈ اور ملکہ علاقوں میں گزشتہ تین دوز سے یہ پانی چون کا دنکڑا ہے محمود آباد اور کشمیری محلے میں پانی اترنے کے بعد کیچڑ اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں رہی صحیح قصر کے الیکٹرک نے پوری کر دی ہے اور اللہ کی رحمت کو کراچی کے شہریوں کے لیے زحمت بنا دیا گیا ہے اور بارش کو دران درجنوں فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں لیکن باقی فیڈرز کو کے الیکٹرک نے احتیاطی طور پر بند کیا ہے اور شہر کے گئی علاقوں میں بجلی کے پراہمی اب تک معتل ہے کہ الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر کے بجلی علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے اور فالس کے درستگی کا کام بھی جاری ہے